بسم اللہ الرحمن الرحیم تھے اور اللہ نے بڑا خوبصورت قد اور وجیش صورت ان کو عطا کی تھی تو جب نماز پڑھایا کرتے تو بغیر سپیکر کے پڑھایا کرتے تھے اور جو ہے وہ بچوں کو ہیفز کرواتے اور پانچ وقت بعد جماعت نماز پڑھاتے صبح و فجر کے بعد خود ترجمہ کلاس جو ہے وہ اٹینڈ کرتے تو یہ چھ سات سال قبل کی بات ہے اٹھائیس انتیس سال سے انہیں تراوی میں قرآن پڑھانے کی بھی سعادت حاصل تھی تو ایک دن جو ہے وہ آ کر تراوی کی پہلی نماز پڑھائی انہوں نے اور جو نمازی حضرات محبت والے پاس بیٹھے تو ان کو کہنے لگے کہ اٹھائیس انتیس سال سے تراوی سنا رہوں لیکن کبھی دل اتنا گھبرایا نہیں تو آج پتہ نہیں منزل جو ہے وہ منزل لمبی نظر آتی ہے تو دعا کرنا اللہ مجھے قرآن مکمل کرنے کی سعادت نصیب کرے تو پورے مہینے کا اتقاف کر کے نیت کر کے وہ بیٹھے اور صبح پہلا روزہ تھا فجر کی نماز تھی اور جمعہ کا دن تھا اور وہ مسلح امامت پہ کھڑے ہوئے پہلی رکعت کا قیام پھر رکوع اور پھر سرسجدے میں رکھا پہلا سجدہ کاری صاحب نے سرسجدے میں رکھا تو پیچھے مقتدیوں نے بھی سرسجدے میں رکھا پھر دوسرا سجدہ کاری صاحب کا بھی سرسجدے میں تھا اور مقتدیوں کا سرسجدے میں تھا مسجد پہلا روزہ تھا جمعہ کا دن تھا اتقاف کی حالت تھی اور روزے کی صورت تھی اور جب اللہ اکبر کی تکبیر کہی مقتدی کھڑے ہو گئے لیکن کاری صاحب کی سانس ٹوٹ گئے اللہ اکبر مزہ مرندہ سردار انج آندہ جمیت یارد بوئے تے پہی ہو گئے گر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو گر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو جن دنی بھی ہو کزا ایک سجدے میں ہو آدھا اگر کسی کو مقتدی وقت کلمہ بھی نصیب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یا اس کا تو خاتمہ ایمان پہ ہو گیا لیکن رسول کی حدیث موجود ہے حضور نے فرمائے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَبَاتِينَ آمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے یا جس کو وضو نصیب ہو جائے جس کو غسل نصیب ہو جائے جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یا یہ تو بخشا گیا اس کو خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو گیا یا وہ کیسا خوش قسمت امتی ہوگا کہ روزے کی حالت میں نماز پڑھاتے ہوئے جمعہ کا دن اور فجر کی نماز اور سجدے میں سر رکھا ہے اور نغمہ محبت کا کیا علاپ رہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اور یہ تصویح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہے تو سانس ٹوٹ جاتی ہے اور نمازی جو ہے وہ اپنی نماز توڑ کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ کاری صاحب کی روح جو ہے وہ پرواز کر چکی ہے یار یہ اس شخص کی موت ہے جس نے ساری زندگی نمازیں قضا نہیں ہونے دی جو پانچ وقت باجمات مسلح پہ نماز پڑھانے کا مزاج رکھتا تھا جس نے ساری زندگی نماز کا مسلح قضا نہیں ہونے دیا اور باجمات نماز پڑھائی پھر ان کو موت بھی مسلحوں پر آ جایا کرتی ہے دعا مانگا کرو مالک کاش ایسے